بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایٹی یوٹیوب چینل دوستو لاہور میں بہت سے بدماش پیدا ہوئے ہیں اور ایسے بدماش پیدا ہوئے ہیں جن کے نام سے قانون بھی ڈرتا تھا تو آج ہم ایسی ہی ایک ڈون کی کہانی پر بات کریں گے جس کا نام ہے مبین بٹ لاہور کے مشہور بدماش مبین بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے انڈر سو سے زائد شوٹر کام کرتے تھے آج ہم مبین بٹ کے بارے میں جانیں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں مبین بٹ لاہور انڈرورڈ کا ایک بہت ہی خطرناک اور بے رہم گینگسٹر تھا کچھ لوگ اسے کریم پارک جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق مبین بٹ مالی پورا شفیقہ باز لاہور کا رہائشی تھا مبین بٹ نے اپنی جرم کی دنیا کا سفر ٹیپو ٹرکاں والا پر حملہ کر کے کیا ٹیپو ٹرکاں والا پر ایوان عدل کے باہر حملے میں ٹیپو شدید زخمی ہوا جبکہ اس کے پانچ باڈی گارڈ مارے گئے جس کا مقدمہ مبین بٹ سمید تیفی بٹ گوگی بٹ اور آبد بوکسور پر درج ہوا مبین بٹ خالد چٹرے کا شگرد تھا مبین بٹ پیسے لے کر اور جگہ نہ دینے پر بھی بندے قتل کر دیتا مبین بٹ پر اٹھتیس قتل اقدام قتل اور بتا خوری اور اگوا کے مقدمات درج تھے جن میں وہ سزا کاٹ رہا تھا مبین بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے انڈر سو سے زائد شوٹر کام کرتے تھے ذرائع کے مطابق مبین بٹ جیل میں بیٹھ کر سیل فون سے اپنا نیٹ ورک چلاتا تھا پولیس ریکارڈ کے مطابق مبین بٹ کا گینگ بہت منظم تھا جو اسے خالد چٹا سودہ مودہ اور اسلم جیسے بدنام زمانہ مجرموں کے ذریعے چلاتا تھا مبین کے ساتھیوں کو پولیس نے علیدہ علیدہ مقابلوں میں مار بھی دیا تھا اور ان کے کچھ ساتھی جیل میں بھی تھے جن میں مودہ اور سودہ شامل تھے سودہ اور مودہ بعد میں باہر آ گئے تھے مبین بٹ کی دہشت اور خوف شہر لاہور میں بڑھتا رہا اور امن و مان کا مسئلہ بھی درپیش رہا مبین بٹ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف زبان نہیں کھولتا تھا اس کی انڈر ورڈ اور بہت سے دوسرے گروپوں کے ساتھ دشمنی تھی اس میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا تھا لاہور پولیس کی بہت کوششوں کے باوجود مبین گرفتار نہیں ہو پایا اور کافی اشتہاری رہا تو مبین بٹ نے اس شرط پر گرفتاری دے دی کہ اسے پولیس مقابلوں میں نہیں مارا جائے گا مبین بٹ کے سسرال نے پولیس والوں سے قرآن پر حلف لینے کے بعد مبین بٹ کی گرفتاری دے دی اور لاہور پولیس گرفتار کر کے لاہور لے آئی اور وہیں سے کورٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا مبین بٹ تین سال جیل میں رہا جج نے ایک قتل کے معاملے میں تیرہ جنوری کو اپنے سمن جاری کرنے کے بعد مبین بٹ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور کاروائی سے پہلے مبین بٹ نے لاہور ہائی کور سے درخواز دائر کی تھی کہ جیل سے باہر اس کی نکل و حرکت پر پبندی کی جائے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے جیلی پولیس مقابلوں میں ہلاکت ہونے کا خلچہ ہے ذرائع کے مطابق مبین بٹ کو قتل کرنے کا فیصلہ قلعہ گجر سنگھ پولیس لائن میں شہر کے احلا پولیس اہدداروں میں ایک غیر عسمی میٹنگ میں کیا گیا تھا اس اپریشن میں مبین بٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں سبائی حکومت کے اعلیٰ حدیداروں کی رضا مندی بھی شامل تھی ذرائع کے مطابق سی آئی اے کے ایک مشہور ایس پی کو یہ مشن دیا گیا لیکن انہوں نے انکاؤنٹر سے انکار کر دیا جس کے بعد یہ اپریشن تفشیشی ونگ کو سونپا گیا پولیس کے مطابق ایک کیس کی تفشیش کے لیے شہدرہ نویسٹیگیشن پولیس مبین بٹ کو تیرہ جنوری راز ساڑھے بارہ بجے لے جاتی ہے ایک سفید کار پر کابیز پانچ ناملوم افراد نے کوٹ لکپت ریلوے کراسنگ میں پولیس وین کو روک لیا اور پولیس والوں کو اسلحہ کی نوک پر لے لیا اس کے بعد مبین بٹ کو گاڑی سے نکال کر گولیوں سے چھنی کر دیا گیا اور موقع سے فرار ہو گئے مبین بٹ کو موقع پر مردہ قرار دے دیا گیا پولیس کو شبہ ہے کہ مبین بٹ کو انڈر ورلڈ میں ان کے حریفوں نے نشانہ بنایا ہے دوستو یہ تھی مبین بٹ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں